مولانا محمد سعید صاحب کے بیانات اور دعوتی فکریں حضرت جی مولانا محمد سعید صاحب کے بیانات سب کے سب اجتہادی ہیں ان کی ذات ایک مجتہج فی الدعویٰ اللہ کی ہیں ان کے دادا حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمہم اللہ کی بھی یہی حالت رہی ہیں بقول مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے وقت میں حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمہم اللہ کے بیانات علماء کے حلقے میں سوالیاں نشان بنے ہوئے ہوتے تھے ہماری سوچ و متعلق سے کہیں زیادہ اوچھے بیانات ہوتے تھے آخرکار میں ایک ایک بات کو دعوتی لائن کے بزرگوں مثلاً عبداللہ بن مبارک علمہ ابن تیمیہ علمہ ابن جوزی رحمہم اللہ وغیرہ کی فکروں کی تشریحات و بیانوں سے ملا کر دیکھتا چلا تو ہر بات کو کسی نہ کسی کتاب میں پایا اور اسی طرح ایمانیات کو عبدالقادر جیلانی رحمہم اللہ سے ملتے جھلتے پایا تب دل منشرے ہوا اور پھر جو ہونا تھا وی ہوا یعنی علماء اکرام حضرت جی یوسف صاحب نور اللہ منقدہو کے بیانات کے آشک ہو گئے فائدہ اگر موجودہ دور کے عالماء وہ مفتیان اکرام بھی حضرت علیمیہ رحمہم اللہ والا راستہ اختیار کرتے تو بہت سے اشکالات کا جواب مل جاتا واقعی طور پر اور واقعی طور پر معترضین کی سب باتوں کے جوابات باقاعدہ کتابوں کے حوالے اور اسنادات کے ساتھ دیئے جا چکے ہیں چاہے وہ باتیں واقعی طور کے متعلق ہو یا حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کے متعلق ہو یا بی بی زینب رضی اللہ عنہ کے ولیمے کے متعلق ہو یا بے حیائی کی نوعیت کی بابت ہو یا اصحاب قہد کے کتے کی بابت ہو ہدایت کی محنت پر منحصر ہو یا قرآن مجید پر عجرت کا مسئلہ ہو زکاة کے مال سے متعلق تشریح ہو نیز مفتی زید صحاب وغیرہ نے جس جس بات پر نقد اور تنقید کی ہیں سب کے جوابات کتاب اور اس کے صفحہ نمبر اور حدیث نمبر کے ساتھ دے دیئے گئے ہیں دارالعلوم دیوبن نے جس شدت سے شرائیت کی تائد کی تھی اسی شدت سے ان کا رد بھی کیا گیا دنیا نے دیکھا اور خوب دیکھا کہ ابھی بھی دارالعلوم کا دارالفتہ ہمارے تبلیغ والوں کے دو سوالات دینے سے دو سوالات کے جوابات دینے سے آجز اور قاسر ہے سوال نمبر ایک شرائیت کی شرائی حیثیت کیا ہے سوال نمبر دو حضرت جی مولانا سعاد صاحب پر لگائے گئے فتوہ کے مراجع وہ اس ناداد پیش کیے جائے قیامت تو آ سکتی ہے مگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ان دو سوالوں کے جوابات شاید ہی دارالعلوم دیوبن کے فتوہ کمیٹی سے من سکے دینی خدمات جب سیاسی چوگا پہن لیتی ہیں تو نصرت خداوندی سے محرومی ان کے کام کا مقدر بن جاتی ہیں اور بغیر نصرت خداوندی کوئی اقدا حل نہیں ہونے کا کسی شاعر نے کہا ہے جہاں موجے ہی موجے ہوں وہاں ساحل نہیں ہوتا جہاں موجے ہی موجے ہوں وہاں ساحل نہیں ہوتا جہاں پر اقل ہوتی ہے وہاں پر دل نہیں ہوتا ہمارا اقدا مشکل ہے کسی سے حل نہیں ہوتا الحمدللہ سچ فرمایا فرمانے والے نے ترجمہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے تبلیگی کام بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین سے چلا رائیون مرکز پہنچا کچھ عرصے بعد مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد سے منقطع ہو کر روپوش ہو گیا اور آج بروز اتوار ربیو آخر چودہ سو چالیس ہجری بمطابق سولہ دسمبر دو ہزار اٹھارہ رائیون کی قدیم شورا کے مخلص بزرگوں نے آپس کے مشورے سے اس امانت کو پھر سے مرکز نظام الدین پہنچانے کا فیصلہ کر کے اللہ کو اور اس کے بندوں کو راضی کر لیا جزاہم اللہ احسن الجزائی انزائی المبلغین ہماری مراد یہاں دو باتیں ہیں دعوتی کام اپنے اصل مرکز نظام الدین کی طرف چلا یعنی رائیون مرکز میں آئندہ سے دعوتی کام مرکز نظام الدین کے مشورے سے اور ان کی ترتیب پر چلیں گا نمبر دو دوسری بات یہ کہ فتنہ خبیصہ عالمی شورہ رائیون مرکز ہی میں جنمایا گیا تھا آج کی تاریخ میں وہ مرکز رائیون ہی میں عملی طور پر دفن ہو کر رہ گیا جہاں پیدا ہوا تھا وہی دفن ہو گیا ویسے ہر فتنی کی کچھ نہ کچھ شاخے اور باتیں ادھر ادھر فیلی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح سے فتنہ خبیصہ عالمی شورہ کی کچھ شاخے کچھ تنکے کچھ کارندے ہندو پاک و بنگلا و یوکے وغیرہ میں سوکے پتوں کی طرح ملیں گے ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی کاس فم معقول کی طرح ہو کر رہ جائیں گی البتہ دفن ہونے کے باوجود ایک عرصے تک شاید ادھر فتنے کو وارسو یا فیس بک پر دیکھا جاتا رہیں گا وہ بھی عبرت کی نگا سے مگر عملی طور پر اس فتنہ خبیصہ کی شان و شوقت باقی نہیں رہی ان حالات میں اس فتنہ خبیصہ کے لوگ تین حصوں میں منقسم ہو جائیں گے اور دعوتی کام پر خڑے ہو جائیں گے نمبر دو دوسرے کم ہمت و پست حوصلہ لوگ کنجہ نشینی اختیار کر لیں گے یعنی گھروں پر گمنامی کی زندگی جینے پر راضی رہیں گے نمبر تین تیسرا وہ طبقہ جو اشقیہ کا طبقہ ہے وہ آخری ساس تک شورائیت ہی کی دعوت کو دیتے ہوئے غضب الہی کا شکار ہو کر فنا ہو جائیں گے جس طرح معتظلہ خوار جہمیہ وغیرہ امارت والے شکر بجا لائے شورائیت والوں کا دل کھول کر استقبال کرے یہ اپنے ہی ہیں اپنے ہی تھے حالات کا شکار ہو گئے ہیں ان کی تقریم وہ توقیر کی جائے اللہ نے نصرت و مدد فرمائی اس لیے یہ دن دکھایا یا ربی لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہ ہمیں نفس کا شکار ہونے سے بچائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ